بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین سب سے پہلے ملاد با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے مناظبت سے آپ تمام برادران ایمانی کے خدمت میں مبارک باری پیش کرتا ہوں اور یہ ہم سب کی لئے باعث سعادت ہے کہ ہم خوش ہے کس مناسبت سے خوش ہے اس ہستی کے پیدائش کے مناسبت سے جو پیغمبر خدا کے بعد اس عالم میں سب سے افضل مخلوق خدا ہے یہ ہماری سعادت ہے کیوں خوش ہے ہم اپنی ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ اس لئے ہم خوش ہے کہ علی کے شان میں اتنی بڑی تعداد میں آیات الہی نازل علی کے شان میں سنکڑوں کے تعداد میں احادیث نبوی ہے علی کی فضیلتیں ختم نہ ہونے والی پیغمبر کے آغوش میں علی نے آنکھیں کھولی پیغمبر نے علی کے دامن پر آنکھیں بن کر لی اس حد تک رابطہ تھا پیغمبر کے ساتھ یعنی ہم خوش ہے اس لئے کہ علی خدا کا خلیفہ ہے پیغمبر کا خلیفہ ہے خدا کا نمائندہ ہے مظہر حق ہے یعنی جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے یا نہ پوچھے ہم اپنی ممبروں پر اپنی کتابوں میں دلائل اللہ تو کیوں ہم علی کے عاشق ہے ہماری دلائل یہی قرآن سنت سیرت علی ہے یہ ایک بہترین انتخاب ہے جو زندگی میں کوئی انتخاب کر سکتا تھا آسان انتخاب نہیں ہیں اب ابھی تک حر کی تعریف کرتے ہیں حر کے انتخاب کا کہ ان سخترین لمحات میں اس نے جہنم کو ترک کیا جنت کو اپنایا یہ انتخاب ہر روز ہمارے لئے پیش آتا ہے احتنصرات المستقیم جو ہم سورہ میں پڑھتے ہیں حمد میں اس کا دو معنی ہے ایک جس راہ راست پر ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ کیونکہ آن بے آن خدا کے امداد کی ضرورت ہے جس طرح سے یہ بجلی ہے اگرچہ آن ہے نور دے رہا لیکن لحظہ بے لحظہ آن بے آن یہ بوابستہ ہے پاور ہاؤس سے اسی طرح سے ہم ہدایت پر ہے حق پر ہے لیکن ہر لمحے خدا کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہے بڑے بڑے لوگ منحریف ہو گئے ہیں لیکن اس توفیق کے وسائل ہمارے پاس خدا نے فرما تم حق کے ساتھ پابند رہو کاربند رہو حق کے ساتھ دو حق کے پیشے چلو حق کے پیروی کرو ہم تمہاری مدد کریں گے جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راہنمائی کرتے ہیں راہ حق اسے بتا دیتے ہیں اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اصل میں وہ کوشان نہیں ہیں جس طرح سے دنیا کے لئے کوشش کرتا ہے اس کے عادت سے بھی کم تر آخرت کو کوشش کرے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے آپ خود ہمارے معاشرے کو دیکھئے دنیا کے لئے کتنی کوشان ہے آخرت کے لئے حقیقت سمجھنے کے لئے کتنا ٹائم دیتا ہے کتنا وقت دیتا ہے کتنی قیمت ادا کرتا ہے جبکہ دنیا کے یہ تمام چیزیں انسان کے جسمانی ضرورتوں کے لیے ہیں انسان کے حیوانی ضرورتوں کے لیے ہیں اور روح کی ضرورت انسانیت کی ضرورت دین ہے اس کے لیے اتنا ہم قیمت ادا کرنے کے تیار نہیں ہوتے ہیں دنیا میں جتنے علوم ہیں سائنسی علوم مختلف قسم کے علوم مختلف قسم کے پیشے ہیں ان سب کا مقصد انسان کے جسم کی خدمت ہے انسان کے روح کے خدمت صرف دین کر سکتا ہے یہ جسم کے غذا ہے سب کے سب روح کے غذا دین ہے لیکن اس غذا کے ہم قیمت ادا کرنے کے لئے تیار نہیں پھر توقع رکھتے ہیں جس طرح سے وحی پیغمبر پر ہوئی ہم پر بھی وحی ہو جائے ہمارا دل نور ایمان سے مالا مال ہو جائے کچھ خرچے کے بغیر کچھ ٹائم دیئے بغیر کچھ قربانی دیئے بغیر لیکن دنیا جو قیمت ہم دنیا کے لئے پیش ادا کرتے ہیں آخرت کے لئے دین کے لئے جو قیمت ہم اپنے جسم کی جسم کے لئے پیش کرتے ہیں اتنی قیمت اپنے روح کے لئے پیش کرتے ہیں جتنی قیمت ہم اپنے حیوانیت کے لئے پیش کرتے ہیں اتنی قیمت اپنے انسانیت کے لئے اس وقت راہ حق پر ہوں گے یہ ایک جملہ جس پر ہمیں فخر ہے ناز ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ اور جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا یعنی علی معیار ہے حق کے لئے حق معیار نہیں ہے علی کے لئے یہ جملہ شاید غیر منطقی لگے لیکن حقیقت میں آپ خون جانتے ہیں علی معصوم ہے جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں ممکن ہم حق سمجھے لیکن ہم معصوم ناؤنے سے غلطی کر جائے ہمارے مشتہدین اعلم علماء بھی اجتہاد میں غلطی کر سکتے ہیں قرآن سنت سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں علی میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے یہاں تک تو ہم خوش ہیں لیکن اس کے دوسرا اسی حدیث کے دوسرے حصہ کے آپ مطالعہ کریں تو پریشان ہو جاتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے ہم علی کے ساتھ ہیں علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا یہ روایہ تمام مسلمانوں نے نقل کی سب کے کتابوں میں ہیں اور اس کے یہاں تک ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اس ہستی کو اپنایا ہے اس ہستی کے نقش قدم پر چلنے کو اپنایا اس ہستی کے شیعہ ہونے کو ہم نے اختیار کیا اس ہستی کے امامت کو ہم نے اختیار کیا اس ہستی کے کیراہبری کو ہم نے اختیار کیا جس کے ساتھ ساتھ حق چلتا ہے لیکن مقام عمل میں کیسا ہے کیا جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں ہم ہے یعنی یہ علی وہاں وہاں ہے جہاں جہاں حق ہے اپنے گھر سے آئیے اگر ہم نے اپنی زوجہ کے نسبت میں ظلم کیا اپنے بچے کی نسبت میں ظلم کیا بس اوقت کچھ لوگ اپنے کو فعال مختار سمجھتے ہیں غصہ آیا تپٹ مارتے ہیں ہمسائے کی نسبت میں والدین کی نسبت میں عجیزوں کی نسبت میں برادران کی نسبت میں تھوڑا سو پر آ جائے ملکی حد تک باطل پارٹیوں کے ساتھ دے دیں باطل پارٹیوں کے باتوں کو دہ کر خاموش رہے اس کے لئے تعویلیں کرے جواز پیش کرے یا کم از کم کہے کہ مجھ سے کیا واسطہ میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہوں تو آپ علی کے ساتھ نہیں ہیں علی نہ باطل پارٹیوں کے ساتھ ہے نہ باطل حکومتوں کے ساتھ ہے نہ باطل حکمرانوں کے ساتھ ملکی سطح پر عالمی سطح پر بھی علی کس کے ساتھ ہے امریکہ کس ساتھ ہے دیکھئے عالمی سطح پر بھی جہاں جہاں ضرور ما علی نہیں ہے مولا ان آخری لمحات میں جب وہ سید کی تو فرمایا حسنین سے قُنَا لِلْظَالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عُوْنَا ظالم کے دشمن بنو مظلوم کے مددگار اگر خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا علماء سے کہ ظالم کو پرخوری پر آزاد نہ چھوڑو مظلوم کو بھوک پر نہ چھوڑو یہ وعدہ نہ لیا ہوتا میں علی خلافت کے اس رسی کو لگام کو اسی خلافت کے جانور کے گردن پر ڈال دیتا خدا نے وعدہ لیا ہے جاننے والوں سے علم رکھنے والوں سے بعض اوقع لفظ علماء کہنے سے ہم خوش ہو جاتے ہیں اس دن مولویوں کی ذمہ داری ہوئی پھر مولوی اگر سیاست میں آجا کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے سیاست میں کیوں آتا ہے عرض یہ کر رہا تھا یہ جاننے والا مراد آپ جب جانتے ہیں یہ حق ہے یہ باطل ہے صاحب علم ہیں آپ علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے جاننا یہ حق ہے یہ باطل ہے جانتا ہے تو جہاں جہاں دنیا میں باطل ہو وہاں وہاں علی اس کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس کا دشمن بننے کے حکم ہے دشمن بننے کے حکم ہے ابھی دنیا کی سیاست امیر شام کی سیاست ہے کوئی شک نہیں ہے ہر مقصد تک پہنچنے کے لئے ہر ناجائز وسیلہ کو اپناتے ہیں یعنی علی کے ساتھ برسر پیکار سیاست ہے یہ مولا بس بلادت مولا کے دن یہ احد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق کے ساتھ دیں گے اپنے گھر میں اپنے ذات میں پھر اپنے گھر میں ذات میں ایک حیوانیت ایک انسانیت ہے حیوانیت کے اپنے تقاضے ہیں انسانیت کے اپنے تقاضے ہیں وہاں پر حیوانیت کے جائز تقاضوں کو مانیں گے ناجائز تقاضوں کو نہیں مانیں گے علی فرماتے ہیں میں اپنے نفس کے خواہشات کو اس طرح سے ٹھکراتا ہوں جائز خواہشات کو بھی ٹھکراتا ہوں تاکہ مجھ سے ناجائز خواہشات نہ کریں جائز خواہشات کو بھی ٹھکراتا ہوں تاکہ ناجائز خواہشات مجھ سے نہ کریں فرماتا ہے کہ مجھے آتا ہے کس طرح سے گندم کے بہترین گندم کے مغز کو کیسے کھاؤں قدیم زمانہ میں ظاہر ہے کسی حد تک غربت کا دور تھا تو آج کل تو ڈاکٹرون کے بھی مشورہ ہے بوسے کے ساتھ کھاؤں اتنے صاف نہیں کرتے تھے جتنے زیادہ صاف اتنے زیادہ مزدار ہوتا ہے روٹی مزدار ہو جاتی فرماتا ہے کہ میں بہترین گندم کے مغز کھانا مجھا آتا ہے اصل اس زمانے میں سب سے بہترین میٹھی چیز تھی یعنی اس صبر کا کوئی میٹھی چیز نہیں تھی اصل بہترین اصل سے فائدہ اٹھانا مجھا آتا ہے رشم کے قبروں سے حریر کے قبروں سے استفادہ کرنا مجھا آتا ہے یعنی یہ چیزیں منفور نہیں ہیں نعمتیں ہیں خدا کی لیکن کیا میں بھی ایسا کروں جبکہ ہو سکتے اس عظیم مملکت کے کسی گوشہ و کنار میں کوئی آدمی ایسا سو رہا ہو جس کا پیٹ نہیں برا ہو پیٹ خالی ہو علی اتنی معارفت کے بعد جس طرح سے ایک جانور پیٹ بر کر آگتا ہے اور پھر سوتا ہے اسی جیسے آپ بھی کھائیں گے سو جائیں گے پھر مولا اپنے آپ کو شاوش دے تاکر ایسی بات ہو شاوش یہ وہ جو مذہبتی انداز میں ہوتا ہے یہ مولا ہے مولا کس طریقے سے شکایت کر رہے ہیں لیکن ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں مولا میں خدا کے درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی قوم سے ایسے گروہ سے جو جب زندگی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ زندگی کرتے ہیں جب مر جاتے ہیں گمراہی میں مر جاتے ہیں کتاب خدا کی نحج بلاغم ہے یہ خدبہ سب نحج فرماتے ہیں کتاب خدا کی صحیح تفسیر ہو جائے کوئی اس کے خریدار نہیں کوئی اس کے سننے والے نہیں ہیں لیکن اس کی اگر غلط تعویل ہو جائے غلط تفسیر ہو جائے ان کے خواہش شاہدہ نفس کے مطابق ہو جائے تو سب سے زیادہ تفسیر سننے والے کتاب خدا کے طرف آنے والے الاللہِ اشکو میں خدا کے درگاہ میں شکایت کرتا ہوں اگر اسی کے مستقہ ہم بن گئے تو مولا کی شکایت ہم سے ہے ہمارے پاس معرفت دین کتنی ہیں عمل تو معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے بس اوقت ہم جیسے مولانے بھی لوگوں کو فسا کے رکھنے کی کوشش میں ہیں نوری تھے یا خاکی تھے ان کے خون مثلا پاک تھا یا پاک نہیں تھا ان کے ولادت ہوئی یا ظہور ہوئی یہ ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کو سیرت اہلی بیت سے دور کرنا چاہتے مقصد اہلی بیت سے دور کرنا چاہتے اب ثابت کیا نوری ہے ہم خوش ہوتے ہیں ہم تو صحیح لوگ ہو نکلے غلال لوگ دوسرے لوگ ہیں جو نوری نہیں مانتے ہم سمجھتے ہم نے حق ادا کیا ہم نے حق ادا کیا اگر ثابت کیا کیا ان کے خون پاک ہے خوش ہو گئے بس ہم حق ادا کرنے والے ہیں دوسرے لوگ جو خون کو نجی سمجھتے وہ کیا ہے اس طریقے سے مجھ جیسے مولانے بہترین حسن ظن کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوتے لوگوں کو لوگوں کو خوش کرنا لفافے لینا بھر کر اور نہ لوگ مجھے عمل کی طرف دعوت دیں گے کل اگر مجھ سے غلطی دیکھی تو بلکل اعتراض نہیں کریں گے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے علی کے ماننے والوں کو کیوں اعتراض کریں ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں خود اہلی بیت کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے دین کو کن سے لینا ہے ہمیں اہلی بیت سے لینا ہے مولا فرماتا ہے اللہ اشکو میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو جہالت کی زندگی گزارتے ہیں اور گمراہی کے ساتھ مر جاتے ہیں خدا کے کتاب کی صحیح تفسیر سننے کے لئے تیار نہیں ہیں تحریفوں کے سننے کے تیار ہیں خو ایسے چیزوں میں مصروف رکھنا ہے پیغمبر کو لکھنا پڑنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا وہ پیغمبر خدا جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ڈائر ہے کہ اس کے بارے میں آپ لکھنا پڑنے کی باتیں کرتے ہیں اصل میں مصروف رکھنا ہے سیرت سے دور کرنا ہے خوش بھی رکھنا ہے کردار کو بھی خراب کرنا ہے امت کی تاکہ امت یہ احساس کرے کہ ہم تو پیغمبر کے پارٹی والے ہیں کیونکہ دیکھو پیغمبر سے ہم نے دفاع کیا اور محنت کی بھی ضرورت میں پڑے انسان کے طبیعت ایسے ہوتی ہے جنت بھی جانا چاہتا ہے خدا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے پیغمبر کو بھی خوش آل کو بھی خوش عمل بھی نہ کریں یہ دونوں چاہتا ہے عمل بھی نہ کریں عیاشی کریں خوش گزرانی کریں ساتھ اس کے ضمیر کے سامنے جو مسئلہ پیش آتا ہے میں نے عمل نہیں کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے یہ جو ہمیشہ اس کے ضمیر اس کو ڈانتی رہتی ہے اس سے بھی نجات حاصل کریں ایسا راست دونتے ہیں ہمارے غالیوں کے قدیم زمانے سے یہ ترقیقار تھا اہلی بھی کتنے فریاد کرتے ہیں کتنے مذہبت کرتے ہیں ان کے قتل کا حکم دیتے ہیں سرف اوڑنے کا حکم دیتے ہیں ان کے رہبران کا نام لے کر بیان کرتے ہیں ہمارے احادیث میں ایک دونی دسیم احادیث ہے اس مذہبت میں یہی کام کرتے تھے عمل کے آپ کو ضرورت نہیں ہے معرفت حاصل کرو کافی ہے تو یہ اصل میں اسی انہی چیزوں میں مصدور رکھنا عمل سے دور کرنا عمل کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے آپ خود دیکھتے ہیں کبھی آز وقت کہتے ہیں آخرت میں خدا رحم و رحمین ہے دیکھیں نا خدا رحمان و رحم کہاں پر ہے دنیا میں بر رحم و رحم آخرت میں بھی ہے دنیا میں آپ محنت نہ کرے آپ کو کیوں نہیں دیتا ہے خدا خدا دنیا میں بھی خدا ہے دنیا بھی بر رحمان ہے دنیا میں بر رحم ہیں یہی خدا آخرت میں بھی ہے کیوں دنیا میں خدا کے رحمت کم ہے زیادہ قذب والا ہے پھرس خدا اصولوں کے مطابق دیتا ہے دنیا بھی آخرت بھی بقول اقبال عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی قیامت کے دن اپنی محنت کا نتیجہ ملے گا جو اس سائی کی ہے کوشش کی ہے تلاش کی ہے وہی اس کو ملے گا اور اس سائی قیامت کے دن اس کی کوششیں قیامت کے دن نظر آئے گی ایک حقیقت ہے تاریخ کو آپ دیں کہ پوری تاریخ میں پوری تاریخ میں جن لوگوں نے ایمہ ادھار کے ساتھ دیا ہے جن لوگوں نے ایمہ ادھار کے ساتھ دیا ہے باعمل لوگوں نے ساتھ دیا یا بےعمل لوگوں نے ساتھ دیا ایمہ کے چاہنے والے تو بےعمل بھی بہت تھے کوفہ والوں کے بارے ہیں فرزق نے کہا قلوبوں معک سیوکوں علیک دل آپ کے ساتھ تلوار آپ کے خلاف چلنے والی ہیں جن کے دل میں آپ کی محبت ہے تلوار آپ کی خلاف چلائیں گے بے عمل لوگ کے پوری تاریخ پڑھئے اب باس وقت ابھی ہم کچھ لوگ بے قو بنانے کوشش کرتے دل میں محبت ہو کافی ہے اب تاریخ ایک حقیقت مسلم ہے حقیقت مولا خط نمبر اکتیس نحش بلاغ خط نمبر اکتیس نحش بلاغ میں امام کے نام پر جو خط لکھا یا محمد بن عانفیہ کے نام پر جو خط لکھا اس میں آپ فرماتے ہیں میں آپ کے پورے تاریخ کے نچوڑ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہ پڑھے تاریخ اسلام میں معرفت حاصل کرنے کا عبرت حاصل کرنے کا ہدایت حاصل کرنے کا ایک بہتری راستہ ہے گزشت قوموں کی داستانیں آپ کے لئے باہر سے عبرت ہونا چاہئے ٹائم پاس کرنے کے ذریعہ نہیں ہونا چاہئے تو آپ دیکھئے تاریخ پوری تاریخ کو دیکھئے کن لوگوں نے انبیاء الہی کے ساتھ دیا کن لوگوں نے ایمہ یادہار کے ساتھ دیا بہتقوی لوگوں نے دی جن کے ایمان صحیح تھا اور عمل صحیح تھا آپ دیکھئے ان کے بغیر کسے ہونے دیا اب ہمارے زمین ہم کیوں یہ اصول بدل گئے ہیں ہم سمجھتے تقوی کے بغیر ہم جنت ہم بک کریں گے میں معایوس کرنے کے بعد نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ تاریخ آپ کے سامنے ہیں امید نجات ہر ایک کو ہے ایک ایک آدمی واقعا شیعہ بن کر قیامت کے دن پہن جائے تو جنتی ہے ہمارے احادث کی مطابق لیکن ایک دو مسئلہ ہے وہ ایک دو مسئلہ کیا ہے ایک یہ ہے کہ آپ برزخ کے دنوں کے لئے انتظام کرے احادث و سریحان کا برزخ کے دنوں کے لئے انتظام کرے کتنے ہزار سال برزخ میں ہوں گے برزخ کے جہنم کا مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان گناہگار انسان یہ آیات قرآنی احادث نبوی احادث اہلی بیت سب سے ثابت ہے جو گناہگار انسان ہوتا ہے بس اوقات دنیا میں کافر ہو کر چلا جاتا ہے اصلاح اہلی بیت کے خدمت میں مسلمان بن کر شیعہ بن کر پہنچتا نہیں ہے تاکہ لائقی شفاعت بن جائے یزید نے جب کفر کے الفاظ زبان پر جاری کے انکار رسالت کی تو جنابِ شہزادے نے وہی آیت کی تلاوت کی ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُسُّ اَنْ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُسُّ اَنْ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ آپ نے فرمائی وہ لوگ جو بڑے گناہان کے مرتقب ہوتے ہیں وہ آخر میں خدا کے آیات کو جھٹلاتے ہیں گناہوں کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتی یہ خطرہ موجود ہے ٹھیک ہے میں شیعہ بن کر قیامت کی دن پیغمبر کے پاس علی کے پاس آلی بیت کے پاس پہنچ جاؤں شفاعت کا وعدہ ہے لیکن عمل ہو سکتا ہے انسان کو حدیث سے ایک گناہگار آدمی جب قبض و روح کے لئے خدا کے فرشتہ آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کیوں آئے ہو تمہارے قبض و روح کے لئے کس نے بیجا خدا نے پھر خدا کے دشمن ہو جاتا ہے اتنا عاشق دنیا ہے جو اپنے معشوق سے جدا کرنے والا اس کو پسند نہیں کرتا ہے خدا کے دشمن بن جاتا ہے مرنے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے لیکن خود یہی تاریخ اور یہی قرآن ہم اہلی بیت ایک معیار بیان کیا ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں حدیث ہماری ہے یا نہیں ہے اس حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے سمجھ لینا ہماری حدیث نہیں ہے متعدد مقامات پر اہلی بیت نے کس اوٹی بیان کیا ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں حدیث ہماری ہے یا نہیں ہے اس کو قرآن پر پیش کرو قرآن کے خلاف وہ حدیث ہماری نہیں ہو سکتی پورے قرآن میں کہا ہے ایمان اور عمل دونوں کو اسلام نے قرآن نے نجات کے ذریعے قرار دیا سارے انسان خسارت میں خسارت یعنی کیا جہنمی ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں عمل صالح کرنے والے ہیں پھر اپنے چار دے والے میں بن ہونے والے نہیں ہیں وعمل الصالح و تواسع بالحق ایمان کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں تبلیغ دین کرنے والے ہیں پیغام حق دوسروں تک پہنچاتے ہیں و تواسع بالصبر دوسروں کو عمل کی طرح بھی دعوت دیتے ہیں تبلیغ دین بھی کرتے ہیں عمل کی طرح بھی دعوت دیتے ہیں یعنی آپ کی ذمہ داری صرف حردی نہیں ہے اجتماعی ذمہ داری بھی ہے عالم کو راہ اسلام کی طرف بلانا ہے تو یہ مولا امیر المومنین چند چیزوں سے بہت بڑے پریشان ہیں ایک یہی امت کی جہالت آپ جاہل کو نہیں دیکھ سکتے مگر یا حد سے آگ بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا اعتدال توازن جاہل کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا انتہا پسندی ابھی دیکھیں یہ کیا عالم اسلام کو بدنام کر رہے انتہا پسندی کی وجہ سے جہالت کا یہی نتیجہ ہے مطبع اہل بیت صدور ہونے کا یہی نتیجہ ہے پوری تاریخ میں دیکھیں کیا ہو رہا اور فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی مجھ سے پوچھو تمہارے درمیان سے جانے سے پہلے علی کی تمنہ یہ ہے کہ ان کے مانے والے علی کے علم سے استفادہ کرے اس زمانے میں کچھ پس لوگ ایسے تھے مولا کی سوال کے جواب میں کیا کہا آپ جانتے ہیں میرے سر کے اندر کتنے بال ہے لیکن ہماری حالت بھی بہتر نہیں ہے ہم نے کتنے تعلیمات علی سے استفادہ کیا ہے اب ناب سے پوچھے کتنے استفادہ کیا ہے کتنی معرفت ہے قرآن اور سنت اور سنت اہل بیت کی کتنی معرفت ہے علی نے جو کچھ بتا کے گئے اس کے کتنا متعلق کیا ہے غور کے ساتھ گہرائی کے ساتھ تو اس زمانے کے اہل کوفظ ہماری حالت بہتر انہوں نے نہیں پوچھے ہمارے سامنے کتاب ہے اس کا باوجود پڑھنے کے لئے تیار نہیں متعلق کرنے کے لئے تیار نہیں ہم اپنی زندگی کے ہر چیز کے بارے میں زندگی کے تمام نقاط کے بارے میں مسائل کے بارے میں اہل بیت کا کیا نظر ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اہل بیت نے بتایا ہے اس کی باوجود نہیں جانتے قرآن کے ساتھ ہمارا ایک اہل رشتہ ہے علی کے ایک افسوس یہ ہے یعنی وہ باتیں جن پر مولا افسوس کر رہے تھے فرماتے ہیں اللہ اللہ فی کتاب اللہ خدا رہ خدا رہ کتاب خدا کو خیار رکھ کس وقت آخری جو وسیعتیں ہوتی سب سے زیادہ اہم باتیں وہاں بیان کی جاتی اس موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کتاب خدا پر عمل کرنے میں تم سے دوسرے لوگ آگے بڑھ جائے کتاب خدا پر عمل کرنے میں تم سے دوسرے لوگ آگے بڑھ جائے تم میرے شیعہ ہو میری خواہی سہی ہے اللہ اللہ فی القرآن یہ مولا کی دعوت ہے ظاہر مشکل ہو جائے گا آپ پہلے ہی سے آئے ہیں میرے خواہل میں اس قسم کے باتوں سے کسی حد تک آشنا ہے اور چاہتے ہیں ورنہ ہمارا معاشرہ اس قسم کے باتیں سننے کے تیار نہیں ہیں بس وقت باتنا کے کہتے ہیں کیوں آپ نے اسی باتیں کی لیکن یہ باتیں ہماری باتیں نہیں تھی خود مولا کے فرمائشات ہے آپ مولا کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یعنی کس طرح سے بولنا چاہے کس طرح سے زندگی کرنا چاہے آپ مولا کو سکھائیں گے یا مولا آپ کو سکھائے گا مولا فرماتے ہیں تم قرآن کے امام مت بنو قرآن کو ابنا امام بناو ناجبہ لاغم فرماتے ہیں تم خود قرآن کا امام امام یعنی رہبر تم خود قرآن کا رہبر مت بنو قرآن کا استاد مت بنو قرآن کو ابنا رہبر بناو قرآن کے پیچھے پیچھے چلو قرآن کے پیرے ہوئی کرو ہم نے تو قرآن کو مردم کے لئے مخصوص کیا ہے کوئی مر جاتا ہے قرآن پڑتے ہیں اس کے قبر پر جا کے قرآن پڑتے ہیں زیادہ زیادہ مسافرات میں جائے تو قرآن کے نیچے سے گزرتے ہیں قرآن جس سرزمین میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں پر امریکہ کے حکومت ہے مکہ مدینہ قرآن کے قانون نہیں ہے مغربی قوانین ہمارے معاشر و منافذ قرآن سے نہیں پوچھتے ہیں یہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن خدارہ خدارہ قرآن کے خیار رکھو خدارہ خدارہ یتیبوں کے خیار رکھو خدارہ خدارہ معاشرے میں پیسے ہوئے طبقہ کے خیار رکھو ظالم کے دشمن بنو مظلوم کی حمایت کرو جب مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے تھے کوفر کے باہر کسی قبرستان سے گزر ہوا آپ رک گئے فرمایا اے قبرستان کے باشندے یہاں کے ساکن تمہارے مکان پر دوسرے قابض ہو گئے تمہاری زوجات کے ساتھ دوسروں نے شادی کی اس قسم کے چند فرمایشات بیان کی یہ وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں اے اہل قبر یہ بتاؤ تمہارے پاس کس قسم کے خبریں ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہو اس کے بعد اصحاب کے طرح رکھ گیا فرمایا اگر خدا ان کو اجازت دے یہ بتائیں گے ان خیر الزاد التقوی بہترین توشہ راہ تقوی ہے یہاں پر تقوی کی ضرورت ایک حدیث مشہور حدیث ہے آپ سب نے یقین بارہا پڑھا ہے سنا ہے رابر معظم چند دن پہلے اپنے شاگردوں کو درست میں اس حدیث کو نصیحات کے طور پر بتا رہے تو بتا رہے تھے کہ یہ حدیث مستند حدیث ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے جب مرنے لگتا ہے تو اپنے اپنی دولت سے پوچھتا ہے تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو دولت کہتی ہے جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے لئے کارامت ہوں پھر تمہارے کوئی خدمت میں نہیں کر سکتی پھر اپنے اولاد سے سارے لوگوں کے درمیان عام برادران ہے دوستان ہے ہمسائے ہیں عزیز و اقاربین سب کے درمیان سب سے زیادہ قریب اولاد ہوتی ہیں انسان کے والدین تو عام طور پر اس وقت زندہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر ورنہ والدین اور اولاد ہیں امام اولاد کے نام لیا مثال کے طور پر جو نزدیک ترین افراد ہیں جو آپ کے مدد کر سکتے ان سے پوچھتا ہے تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو قبر تک پہنچاتے ہیں اور آپ کو دفن کر کے آتے ہیں پھر اپنے عامال سے پوچھتا ہے تم کیا کر سکتے ہو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں مرنے کے بعد قبر میں تمہارے ساتھ ہوں محشر کے میدان میں تمہارے ساتھ ہوں جنت تک یا جہانم تک جہان تک جانا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں پس اس چیز پر زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے جو ہمارے لئے ہمیشہ رہنے والا ہے مولا فرماتے ہیں تم اپنے فانی دنوں سے ایسے سرمایت تیار کرو جو عبدی دنوں کے کارامت ہو دنیا سے آخرت کے لئے سرمایت تیار کرو دن اور رات تم سے کچھ لے رہے ہیں ہر روز آپ کے عمر کا کچھ حصہ وہ لے رہے ہیں تو آپ بھی ان سے لے لو آپ بھی ان سے اپنے عبدی سعادت کے سرمایت دن اور رات سے لے سکتے ہیں سارے انسانوں کے پاس برابر سرمایہ ہے جسمانی لحاظ سے شاید برابر سرمایہ نہ ہو کوئی کسی بڑے تاجر کے بیٹا ہے کوئی مثلا غریب آدمی کا ہے لیکن روحانی لحاظ سے سب کے پاس سرمایہ برابر ہے وہ کیا ہے عمر کا سرمایہ ہے یہ عمر کا سرمایہ ہے جس کو آپ خدا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں بساوقت دولت میں لوگوں کے لئے مشکل ہے یہ تجارت اس لئے کہ دولت کی کشش بہت ہے غریب آدمی کے پاس یہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کشش کم تر ہے یعنی اس کے لئے آسان تر ہے اپنی زندگی کے ذریع خدا کے ساتھ تجارت کرنا آپ دیکھتے ہیں پیغمبر خدا پر زیادہ تر غریبوں نے ایمان لایا امیروں کے بنیزت اس کا وجہ ہے کہ امیروں کے پاس ظاہر مال ہے دولت ہے عشق دنیا ہے اس لئے مشکل تر ہوتا تھا امتحان میں پاس ہونا امتحان مشکل تر ہوتا تھا ان کے لئے ایک درور تر ہے محمد و عالم محمد مولا جن باتوں پر آپ زیادہ توجہتے ہیں ان میں سے ایک اسلامی حکومت ہے آپ جتنے بہترین عامال انجام دیں گے اپنی کوشش کے حد تک محدود کام کر سکتے ہیں جو وسیع پیمانہ پر کام سکتے ہیں اسلامی حکومت ہے یعنی حکومت ہاتھ میں آ جائے یہ تاریخ قواہ ہے حضرت ایسا حضرت ایسا خدا کے عظیم نبی مرسل اولو العظم بھاگ گئے جہاں بچا کر باقی حکم شریح ہے جہاں کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے جہاں خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہو جہاں ضرورت ہے وہاں شہادت لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر جان بچانی ہے تو یہودیوں نے گرفتار کر کے لایا فانسی پر لک گیا آپ خدا نے ان کی شکل میں کسی یہودی کو بنایا اور وہ فانسی پر لک گیا اور حضرت ایسا گئے رفعہ اللہ علیہ قرآن و فرماتے ولیکن شبیہ لہم ان کو اشتباہ میں ڈالا اس حضرت ایسا کے ہمشکل کسی آدمی کے ذریعے ما قتلوہ و ما صلبوہ انہوں نے قتل کے حضرت ایسا کو نہ ان کو فانسی پر لٹ گیا بل رفعہ اللہ خدا نے اس کو اٹھایا ہے یہ اپنی جگہ پر لیکن یہ تیر تنہا تھے لیکن جب آپ کی حکومت آپ کے دین کو روم کے بادشاہ نے قبول کیا اس وقت سے اب تک دنیا کے سب سے بڑا دین ہے اس وقت سے اب تک ابھی پورا مغرب امریکہ اشکرالیا وہاں کے تین برعظم اور امریکہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے برابر قرار دیتا ہے کوئی بھی نہ ہو کہتا ہے دنیا یہ کہتی ہے حقیقت میں کون کہتا ہے امریکہ کہتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا سب میرے غلام ہیں ایران کے ساتھ مقابل میں یہ کہتا ہے دنیا آپ کو قبول کرے گی دنیا اس معاشرے میں آپ کے حصیت پیدا ہوگی کون ہے دنیا امریکہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے کیونکہ باقی سب اس کے غلام ہیں آپ دیکھئے ایسائی یہ مذہب اتنا وسیع کیوں ہوا جبکہ باطل ہو چکا تھا تین خدا کے قائل ہو گئے تھے حکومت کی وجہ سے مسلمانوں میں جو مذاہب اقتدار پر آئے وہ فیل گئے جو اقتدار پر نہیں آئے وہ انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ باقی سب تو نابود ہو گئے تشیع ایک علم دوسرا اہل بیت کی صیرت اور خدا کے امداد کی وجہ سے باقی رہا ورنہ جتنے ظلم تشیع پر ہوا کسی دین و مذہب پر نہیں ہوا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی حکومت بنائیں گے تو اسلامی احداث و مقاصد کو عملی کر سکتے جتنی شرع رہتیں ہیں حکمرانوں کے طرف صاحب خود دیکھتے اور ایک چیز جس پر علی بہت توجہ دیتے ہیں وہ اتحاد بہت اہم چیز قرآن اتاقید کی ہے علی فرماتے اتدام میں میں اپنے حق سے چشم پہشی کر لی اتحاد و امت کی لی آخر میں مسلسل جنگیں لڑی ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جو امت کے اتحاد کو پاش پاش کر رہے تھے دیکھیں نا امیر شام جمل والے نہروان والوں نے اتحاد و امت کو پاش پاش کیا تو یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں شام والے آپ پر جیت جائیں گے جبکہ شام ایک صوبہ تھا یہاں مرکز کیونکہ وہ متحد ہے آپ پراکندہ ہے وہ متحد ہے باطل پر ہوتے ہوئے آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے جیتنے کے کامیاب ہونے کے اپنے اصول ہوتا ہے ایک تعلیم پڑھتا نہیں تھا جناب اولفزد عباس کے حرم میں چلا گیا اور روکتا رہا رات بڑھ کہ یا عباس میرے مدد کروتا کہ میری تعلیم بہتر ہو جائے نین آئی کسی مرحلے میں تو جناب الفضل اس کو سخت ڈانڈا فرمایا کہ پڑھنے کا عالم بننے کا اپنا راستہ ہے جاؤ محنت کرو یا حرم میں آکے رونا اس کا راستہ نہیں ہے خدا نے ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ مقرر ایک ان راستوں پر چلنا ہوگا آپ یہاں پر بیٹھ کر دعا کریں خدا مجھے گھر تک پہنچائے خدا آپ قیامت تک اسی امام بارگاہ میں رہیں گے گھر تک نہیں پہنچائے گا خدا نے آپ کو آنکھیں دیئے پاؤن دیئے تاکہ اس پر چل کر گھر پہنچائے یہ وسیلے خدا نے دیا ہے خدا کی دیئے وسیلوں سے استفادہ نہ کرے یہ کیا مطلب دعا بھی وسیلہ ہے آپ کے ہاتھ اور پاؤن بھی وسیلے آپ کے عقل بھی وسیلے آپ کے آنکھیں بھی وسیلے لیکن خدا نے فرما جو میں نے وسیلے قرار دیا ان سے استفادہ کرو ساتھ دعا کرو اگر دعا نہ کرے اگر آپ اتنے مغرور ہو وسیلوں پر تو ممکن ہے یہ وسیلے کہی کارامت نہ ہو وہی بھی فالی جاپ پر گرے وسیلوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور دعا بھی کرو یہ مولا اب اتحاد کے حوالے سے یہ اہم نقطہ ہے ہم بہت غافل ہیں امیدر میں اتحاد کیا ہے نہ لڑنے کو اتحاد نہیں کہتے ہیں ایک جگہ پر جمع ہونے کوئی اتحاد جانوار ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں کیا جانواروں کو متحد کہیں گے نہ لڑنے کوئی اتحاد نہیں کہتے ہیں اگرچہ نہ لڑنا بھی اچھا ہے لیکن اتحاد یہ ہے کہ ایک مقصد کی طرف مل کر آگے بڑھنا یہ اتحاد وَعْتَصْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ خدا کے حکم کے مطابق حبل خدا قرآن اطرد اسلام یہ حبل الہی ہے اس کو تھام کر خدا کے طرف جانا مقاصد الہی کے طرف جانا ابھی ہمارے درمیان کیوں اتحاد کی کمی ہے اختلاف نہ کرنا اتحاد نہیں ہمارے درمیان محبت بھی بہت شرید ہے یہ شک نہیں فرز کی جہا آپ بس میں جا رہے ہیں ایک برادر مؤمن سے ملاقات ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اصل اس صاحب کو کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے نہ ہائیں نہ واسطہ پڑے گا صرف اس بنا پر کہ یہ مؤمن ہیں خوش ہوتا ہے یہ نعمتیں ہیں شک نہیں ہیں لیکن اتحاد اس کا نام نہیں اتحاد یہ ہے کہ اعلی مقاصد کی طرف الہی مقاصد کی طرف اہلی مقاصد کی طرف مل کر آگے بڑھنا ظاہر ہے وہ کام جو ایک گروہ کر سکتا ہے ایک فرط نہیں کر سکتا ہے اگر اختلاف ہو یہی بلڈنگ ہے آپ بیس آدمی کو لگاؤ کام کرنے کے لئے یہ بلڈنگ چند مہینے میں بن جائے گی لیکن بیس آدمی بناتے جائے دس آدمی اس کو گراتے جائے قیامت تک یہ بلڈنگ نہیں بنی گی قیامت تک نہیں بنی گی اختلاف کے یہ اثر ہے تو مولا کے یہ پیغام ہے میں نے دوسروں کے ساتھ دیا اسلام کے اعلی مقاصد کے لئے اپنے اوپر ظلم کو برداشت جائے جناب السیدہ نے جب شکایت کی فرمایا میں اس شہر کی گلیوں کو خون کے ندیوں میں تبدیل کر سکتا ہوں لیکن پیغمبر کا نام باقی نہیں رہے گا یعنی اسلام کے وجود خطرے میں اسلام کو باقی رکھنے کے لئے دشمن زہرہ کی بھی حمایت کی حسین مقاصد و اہداف رکھنے والے اسے ہیں اپنے ذاتی مسائل سے درگزر کرتے ہیں معاف کرتے ہیں کم از کم چھے شمپوشی کر لیتے ہیں اعلی اہداف کو ضائع ہونا نہیں دیتے ہیں انہیں تو حکومت کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو وہ اپناتے ہیں تاکہ انسانیت کے خدمت کرے دین کے خدمت کرے فرص کے ایک بہت ماہر ڈاکٹر ہے اسپطال میں اس کی ضرورت ہے اس کو اسپطال میں جگر نہیں دیں گے تو اسپطال کو اس کی ضرورت ہے اس کو اتنے اسپطال کی شاید ضرورت نہ ہو اگر وہ اس ذمہ دارے کو نہ سنبھالیں کتنے لوگ مر جائیں گے یہی ہے عالم کی امامت کو اہل بیت سنبھالیں گے تو جو کام امام زمانے کے زمانے میں ہونے والا ہے بہت پہلے ہو چکا ہوتا ایک ضرور پر یہ محمد و عالم ہے میں چند نقا کے طرح اشارہ کرتا ہوں ابھی وقت بھی آ گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ایک یہ ہے کہ اتحاد برقرار رکھنا ہے یہ ایک اہم چیز ہے اس کیلئے ہر کوشش کرنا ہے اتحاد اعلیٰ مقصد کے لئے اتحاد خود حدف نہیں ہے وسیلہ ہے اور اس راہ میں صوبتوں کو برداشت کرنا ہے اور نظام ولایت کے لئے حکومت اسلامی کے کوشش کرنا ہے ظاہر خصوصا جہاں پر شون کے اکثریت ہو وہاں پر ان کے شرعی وظیفہ ہے کہ اسلامی حکومت وجود میں لائے ولایت کے ذریعے شرعی وظیفہ ہیں قرآن میں اشارت ہوتا ہے قرآن میں اشارت ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ تاغوت کے نصفت میں کافر ہو جاؤ دوسری آیت میں فرماتے ہیں حکم خدا کو اگر زمین پر نافذ نہ کرے یہ تین آیت ایک میں فرماتا ہے یہ نہ کرنا والے کافر ہیں اگر نہ کرنا والے کیسے لوگ کو احسن حکم خدا کو معنی کے لئے تیار نہ ہو کافر ہیں اگر گناہ کی وجہ سے حکم خدا کو زمین پر نافذ نہیں کرنا چاہتے فاسق ہے اور ظالم ہے پس حکم خدا یعنی ہمارے ممالک میں حکم خدا نافذ ہونا پڑے گا حکم خدا نظام ولایت کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں پورا عالم اسلام میں کیا مشکل ہے پیش آیا تحریکیں اٹھی قیام ہو گیا بہت بہترین تحریکیں اٹھی لیکن ان کے پاس صحیح رہبر نہ ہونے کے وجہ سے زحمتیں رائیگان گئی اتحاد نہ ہونے کے وجہ سے زحمتیں رائیگان گئی ان تحریکوں سے امریکہ کو دشمنان اسلام کو اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہوا پہلا اسرائیل آمکہ تھوڑ سے ڈڑتے تھے عوام کو ناراض کرنے سے دیکھیں جب لبنان کا مسئلہ پیش آیا عالم عرب کے سب سے محبوب شخصیت سے دھسر نسول اللہ قرار پائے دوسری محبوب شخصیت حافظ آسد بشار آسد قرار پایا لیکن دیکھیں جب یہ تحریکیں چلی تحریکوں کو تکفیریوں کے ذرے ہائیجیک کیا ابھی حضب اللہ کے خلاف سب متحد ہو رہے ہیں سوریہ کے خلاف سب متحد تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ فتوہ شعون کے خلاف سوریہ کے خلاف اور اتحاد یہاں پر آیا لبنان یمن کے خلاف اور سوریہ کے خلاف اتحاد آیا مفتیوں کے فتوہ کے سمندر مداری سے دینی میں اس کے خلاف طلبہ کی تربیت میڈیا اس کے خلاف استعمال سرمایہ یعنی دو کھارب ڈالر خرچ ہوا ہے اب تک عراق سوریہ یمن میں ان ولایتیوں کو شکست دینے کے لئے لیکن دیکھئے دوسرے طرف اہل والایت ہے قربانیاں دے رہے ہیں خوش قسمتی ہے ان کے آمال کو دیکھئے سراسر ظلم ستم جھوٹ مکر فریب اسرائیل امریکہ کے غلامی یعنی جو کچھ کمارہ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سب خود انی کے مذہبی میڈیاروں کے خلاف ہے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ ظلم کرتے کسی پر نہ غلط راستوں کو اپناتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے غلامی کو بھی نہیں اپناتے ہیں یعنی صحیح اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے مقصد کے طرف جا رہا ہے یہ اس ولایت کے وجہ سے ہے تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک آج معصومین کے دور اگر ہم نائب امام کو کے ساتھ نہیں دیں گے تو امام کے ساتھ دینا بھی مشکوک ہے ابھی حکومت نائب امام کی ہے تقلید نائب امام کی تقلید ہو رہی ہے اس زمانے میں اگر ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں ساتھ دینے کا اقسام ہوتا ہے ہر ملک اپنے تقاضے پیغمبر خدا کو خدا کے طرف حکم تھا یا ایوہ النبی جاہد کفار والمنافقین جنگ کرو جہاد کرو کفار منافقین کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ لڑی منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی کیونکہ منافقین اپنوں کے شکل میں آتے تھے ان کے ساتھ جنگ کا دوسرا انداز ہوتا تھا پیغمبر کچھ اصول بتاتے تھے کچھ کہ منافقین کو ہم پہچانتے تھے بغض علی کے ساتھ اسی طرح سے پیغمبر خود نے امام احمد بن حنبل نے کسی سے کہا کہ کیسی بات ہے یہ لوگ روایت نقل کرتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں وہاں کے بعد نہیں ادھر ہی علی نے تقسیم کیا ہے جنت جہنم کو تقسیم علی تیرے محب صرف مؤمن ہے تو اس سے بغض رکھنے والا صرف منافق ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے معیاروں کو بیان کیا لیکن ہر گروہ کے ساتھ جنگ کے اپنے میں طریقہ ہوتا ہے آپ ایک محلانے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے بپسی نہیں کریں گے میں تو لڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں مجھ سے مقابلہ کرنے کے لئے راستہ اپنانے کے ضرورت ایسے آ کر مجھے مارنا شروع کرے تو ہمارے چاہنے والے کچھ لوگ ہوں گے وہ بھی دفاع کریں گے آپ زیادہ پٹ جائیں گے ہر مقام پر مقابلہ کرنے کا جنگ کرنے کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے پیغمبر جب دنیا سے گئے وہ معروف آدمی جو آپ جانتے ہیں تلوہ لے کر کھڑا ہو کے پیغمبر کو دفن کرنا نہیں دیا کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ عشق رسول میں دیوانہ ہو گیا ہے لیکن آپ خود جانتے ہیں پھر جب ان کا دوست آیا تدفین بھی چھوڑ کر چلا گیا سقیفے میں خلاصا یہ مسئلہ اب یہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں لوگوں کے بے وقوفی سے سوئے استفادہ کرتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایک اہم چیز یہی ہے کہ منافقین کو پہچاننا منافقین کو رسوا کرنا کسی معاشرے کے منافقین سب سے زیادہ خطر نہ کرو ہوتے ہیں پیغمبر کی بھی حدیث مولا کی بھی فرماتے ہیں کسی نبی کے بعد اگر اس نبی کے امت میں اختلاف ہوا تو اہل باطل اہل حق پر جیت جاتے ہیں باطل کے سارے ناجائز راستے کلا ہوا ہے اہل حق غلط راستوں سے تو نہیں چلے گا لیکن اعراق میں شعوم کا قتل عام ہوتا ہے آیت اللہ سرسانے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دس فرزندوں میں سے نو فرزند مارے جائے تب بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ انتقام لوگ جس ملک کے ستر فیصد اہل بیت کے ماننے والوں وہ آئی دن وہ مارے جائے یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ظلم کے اجازت نہیں دینا ہے تو آرز کرنا تو منافقین کو پہچاننا اپنے درمین ہر گروہ میں جو ضعیف اور ایمان ہوتے ہیں وہ آلائی کار بنتا ہے دشمن کا ان کو پہچاننا پڑے گا ٹھیک ہے جنگ نہ کرو لیکن شناخت شدہ ہو وہ دوکھا نہ دے سکے نقصان نہ پہنچا سکے اسی طرح سے معاشروں میں کچھ راحت پسان آدمی ہوتے ہیں میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں بھئی مجھے اپنا تنخواہ ملتا ہے کیوں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنی لئے مشکلات خریدوں ہر معاشرے میں آرام زندگی کے خواہشمن افراد ہوتے ہیں با مقصد افراد نہیں ہوتے ہیں اعلی اہداف کے مالک سب نہیں ہوتے ہیں جو راحت پسند ہوتے ہیں خصوصا جو لوگ دولتمند ہیں راحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ بھی بڑا مسئلہ ہوتے ہیں اسی لئے یہ سمجھنا پڑے کہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے آرام کرنے کی جگہ آخرت دنیا اِنَّكَ قَادِحُلْ اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِي تم مشقق کے ساتھ اس دنیا میں مسافر ہو خدا کے طرف جا رہا ہے خدا سے ملاقات کر رہا ہے لیکن دنیا میں دیکھیں عومان جو سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ہر قسم کی تحریک کی مخالفت کریں گے ہر قسم کی فعالیت کی مخالفت کریں گے یہ ایک اہم چیز ہے اس کو بھی مت نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہماری ذمہ داری شعاعان اہلیت کی ذمہ داری شجاعت ہے علی کی پہچان شجاعت ہے علی کی پہچان ایسار ہے شجاعت و ایسار ہو مارے نہیں جائیں گے کم سے کم مارے جائیں گے لیکن دشمن کو شکست دے سکتے قرآن فرماتا ہے وَاَعِدُ لَهُمَّا سَطَعْتُ مِن قُوَّةُ وَمِن رِبَاطُ الْخِیلِ دشمن کے لئے اپنے آپ کو طاقتور بناو طاقتور بنیں گے جشمن جرعہت نہیں کرے گا مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ کیسی بات ہے کہ ہر پہلوان آپ کے پاس پہنچتے یہ ختم ہوتا ہے فرمائے نہیں وہ خود اپنے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے گبرا جاتا ہے کہ دفاع بھی نہیں کر سکتا ہے آپ طاقتور بنو پھر دشمن جنگ سے پہلے حد پیار ڈال دے گا جنگ سے پہلے حد پیار ڈال دے گا طاقتور بننے کی ضرورت دیکھیں ایران پر بعض وقت یہ تکفری لوگ کہتے ہیں یہ ایران امریکہ کے ساتھ اتحادی ہے امریکہ نے طالبان پر حملہ کیا ختم کیا صدام پر حملہ کیا ختم کیا القائدہ کو ختم کیا یہ ایران کو کیوں نہیں مارتا ہے یہ باتیں اتنی کرتا ہے پھر یہ اتحادی ہے جبکہ یہ تمام پوری دنیا نے دوست و دشمن سب نے قبول کیا ہے طالبان بنانے والا القائدہ بنانے والا امریکہ ہے صدام کو ہر قسم کا اصلحہ دینے والا امریکہ اور اس کے ہواری ہیں پھر ان کے امریکائی ہونا مسلم ہے کیوں نہیں ماتہ سوال اپنے جگہ پر ہے امریکہ کی خواہش ہے ایران پر بمباری کرے ایران کو ختم کرے لیکن ریگان اس وقت کہا تھا ایران کے ساتھ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے وہاں پر ایک تعداد میں مجاہد جوان ہے جو عقیدے کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں ایران ایراق جنگ میں پینتیس ملک کی سپاہی کو ایران نے گرفتار کیا ایراق کے بادر سے پورے مغربی دنیا نے ساتھ دیا لیکن با مقصد خدا پر یقین رکھنے والے جوان تھے سب کو شکست اس لئے امریکہ خود کو فسانہ نہیں چاہتا ہے طاقت ہر بنے تو مذاکرات پر بھی دشمن مجبور ہو جاتا ہے والن اس کی سبقی ہے دنیا کی بڑی طاقتیں آ کر اتنی مذاکرات کرے آخر میں ایک مذاکرات میں امریکہ کے وزیر خارجہ رو پڑتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں کہا کہ ہم بعض اوقات مذاکرات میں نرم باتیں کیے یعنی یہ تو آپ کے منافقت ہے آپ اپنے کو رسوا کر رہے ہیں یعنی مذاکرات میں اچھی باتیں کیے ابھی ان باتوں سے واپس آنا ہے یہ تو اخلاقی شکست ہے یعنی اصل فتح مقصد کے فتح ہے دیکھو یہ جو جنگ سوریہ میں عراق میں یمن میں بہرین میں ہو رہا ہے دشمنوں کو اخلاق شکست ہے بتانے کے کوئی چیز جھوٹ کے علاوے کچھ بھی نہیں ان کے پاس بتانے کے لئے ہم کہتے ہیں بہرین میں آپ خود عالمی جو متحدی بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں آزادہ نہ election کر اے آپ ڈیمکرائی ساکھوں مانتے ہیں آزادہ نہ election کر اے عراق میں آزادہ نہ election کر اے سوریہ میں آزادہ نہ election کر اے یمن میں آزادہ نہ election کر onde یہ آپ کے خود جو مانتے اسی پر عمل کر فلسطین میں بھی آزادہ نے رکشین کراؤ دیکھو اخلاقی طور پر شکست ہے وہ بات جو خود کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی جورت ان کے پاس نہیں ہے اور وسیلہ جو آپ ناتے ہیں وہ بھی قتل و غارت ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ اعلیٰ اہداف و مقاصد کو فراموش نہ کریں روز مرے کے کھانے پینے کی چیزیں اگر حدف بن جائیں حسین تنہا ہو جائیں گے امیر شام نے ایک دن کہا علی لوگوں کو آخرت دے کر اپنی طرف بلاتا ہے میں لوگوں کو دنیا دے کر بلاتا ہوں اور میں جیت جاؤں گا کوفہ میں حضرت مسلم کے اطراف سے لوگ پراکندہ ہو گئے عورتیں آکے کہتی تھے بھئی حکومتوں کا مسائل سے ہمارا کیا واسطہ ہم تو عوام الناس یعنی اعلی مقاصد نہ رکھنے کی وجہ سے حضرت مسلم تنہا ہو گئے اعلی مقاصد رکھنا یہ اہم ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ عالم یعنی آپ کو ابھی سے کیا کہا ہے آپ کی ذمہ داری امام کے لئے ماحول سازار کرنا ہے امام کون جو عالم کو نہ صرف مسلمان بنائے گا بلکہ پاکیزہ بنائے گا حقیقی مسلمان بنائے گا زیادہ آپ کو وقت نہ لوں ذمہ داریاں ہماری بہت ہے ان سب پر عمل کرنا جتنا ممکن ہوں ہماری ذمہ داری ہے مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے ان مسائل کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے مسلمان مسئول ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے مولا فرماتا انکم لتسلون حتی عن بقاع والبہائم آپ سے پوچھا جائے گا زمینوں کے بارے میں بھی اور جانوروں کے بارے میں بھی انسان تو انسان اسلام تو اسلام زمینوں کے بارے میں بھی اور حیوانات کے بارے بھی پوچھا جائے گا اگر کوئی مسلمان یہ آواز سنے کسی سے بھی مسلمان ہو یا نہ ہو میری مدد کرو مدد کو نہ جائے وہ مسلمان نہیں ہے ایک مسلمان یعنی ذمہ دار حق کی نسبت میں اسلام کی نسبت میں انسانیت کی نسبت میں مزدون کی نسبت میں یہ مولا کے پیغام ہے خدایہ خدایہ تیرے شکر ہے کہ ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے خدایہ اتنی محبت سے ہمارے وجود کو مال امال فرما کہ اہل بیت کے ساتھ ہر مقام پر اہل بیت کے ساتھ ساتھ دے سکے خدایہ ہمیں توفیق عطا فرما پہلے اپنا آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے معاشروں کو اپنے ملک والوں کو اہل عالم کو استقبال فرزند فاطمہ کے لئے تیار کر سکے خدایہ علی امیر مؤمنین بے مثال ہستی عظیم ہستی اس عظیم نے ہستی نے فرمایا خدایہ میرے لئے فخر کرنے کے لئے ہی کافی ہے تو میرا رب ہے میرے عزت کے لئے ہی کافی ہے کہ میں تیرے بندہ ہوں خدایہ ہمیں بھی بندگی کے توفیق عطا فرما خدایہ ہمیں بھی مسلمان ہونے پر شیعہ ہونے پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما لیکن میں سمجھتا ہوں خدا نے یہ توفیق ہمیں دی ہے ہر شیعہ اپنے دل میں احساس کرتا ہے کہ میں سعادت منہ اس لئے کہ میرے دل میں علی ہے خدایہ تیرے شکر ہے پاک ترین ہستیوں کے محبت پاک ترین ہستیوں کے محبت سے ہمارے دل کو نورانی کیا ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما خدایہ ہمارے شہدہ کے درجات کو بلند سے بلندر فرما ہمارے حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما ہمارے بیماروں کو شفایہ حاجر و کامل عطا فرما ہماری روزی میں برکت عطا فرما ہمارے بیروزگاروں کو روزگار عطا فرما خدایہ دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان شعیان اہل بیت اگر ہدایت کا لائق نہ ہو انہیں نیس و نابود فرما خدایہ ہمارے ملک کو روز و روز درقے عطا فرما خدایہ ہمارے ملک کے عوام خواظ حکمران سب کو سیاست دان سب کو خدایہ تیری مرضی کی مطاویق اس ملک چلانے اس ملک میں حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما خدایہ ہمارے ملک مجھو دہشتگر تکفیری دشمنان اہل بیت ناس بھی رہتے ہیں خدایہ اگر یہ قابل ہدایت نہ ہو ان کو نیس و نابود فرما بن نبی و آل تمام شہدہ اسلام کے لئے ربن مرہومین کے لئے سورہ افاد مرہومین